سن پندرہ سو چھبیس سے اٹھارہ سو سنتاون تک بھارتی اوپ مہدیپ میں مغلوں نے شاسن کیا مغل بنس کی شروعات کرنے بالا اور پہلا مغل بادثہ باور تھا جو اجوکستان سے بھارت آیا تھا آگے چل کر اس بنس میں ہمائیو، اکور، جہانگیر، ساہ جہان اور اورنجیب جیسے بادثہ ہوئے ویڈیو کو آخری تک جرور دیکھئے گا اور اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا مغل کال میں اپرادیوں کو مرتیو ڈنڈ دینے کا جو عام طریقہ تھا وہ بڑا ہی بھیانک تھا اگر کسی کو موت کی سجا سنائی جاتی تو اسے جمین پر لٹا دیا جاتا اور ہاتھی اپنے پیروں سے اس کی سر کچل دیتا کوہی نور کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے آج میں اس سے بھی بہمول چیز کے بارے میں بتاتا ہوں جو کبھی ہمارے ہندوستان میں تھی اور جس کے بارے میں آج جادہ لوگ نہیں جانتے تکتے تاؤس جو کی ہیرے جوارات سے جڑا ایک بے سکیمتی سیحاسن تھا جیسے بادسہ ساہ جانے بنوایا تھا اسے میور سیحاسن بھی کہا جاتا تھا تکتے تاؤس کی قیمت ستیرمی ستادی میں کروڑوں میں آکی گئی تھی اور اسے بنانے میں سات سال لگے تھے سارا سیحاسن بیس قیمتی ہیرے رتنوں اور موتیوں سے بنا ہوا تھا تکتے تاؤس پہلے آگرہ کے کیلے میں تھا بعد میں اسے دلی کے لال کیلے میں لائیا گیا اتحاس میں ایسا تک نہ تو پہلے نہ ہی بعد میں کسی مہاراجہ یا راجہ نے بنوایا تھا ایران کے بادسہ نادر شاہ نے جب دلی پر حملہ کیا تو سارا دھند اولت کو لٹنے کے ساتھ ساتھ تکتے تاؤس کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے گیا سن تترہ سو سنتالیس میں نادر شاہ کی حتیہ ہو گئی اور اس کے بعد اچانک اے سیحاسن گائب ہو گیا تب سے لے کر آج تک اس سیحاسن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں ہے کسی جوانے میں دنیا کے بے سکیمتی ہیرہ کوہینور کوہینور ساہ جہاں کے تکتے تاؤس پر جڑا ہوا تھا کوہینور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو اس ہیرے کے مالک ہیں وہے پورے دنیا کے مالک ہیں سن سترہ سو انچالیس تک اے ہیرہ مغلوں کے پاس رہا ایران کے بادساہ نادر شاہ تھوکے سے مغل بادساہ محمد ساہ سے کوہینور ہیرہ چورا لے گیا انت میں اے انگریجوں کے ادھیکار میں چلا گیا اور آج بھی انہی کے پاس ہے مغل سلطنت کی نیو رکھنے بالے باور ایک پیدائشی یودھا تھا تیمور لنگ کا پانچویس بندسج تھا جب وہ بارہ سال کا تھا تو اسے پیراست میں فرگانہ سہر ملا اور وہ وہاں کا بادساہ بنا اور اس کے دو سال بعد جب وہ چودہ سال کا ہوا تو اس نے اجوے کستان کے سہر سمرکند پر حملہ کر قبضہ کر لیا سن پندرہ سو پانچ تک وہ کئی جنگ لڑ چکا تھا تب اس کی عمر صرف بائیس سال تھی اب اس کی نظر بھارت پر تھی اگلے بیس سال تک باور بھارت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ ناکام رہا سن پندرہ سو چھبیس میں اس نے دلی کو نشانہ بنایا اس بک دلی پر ابراہیم لوڈی کا راج تھا باور کو لگا کہ اگر وہ ابراہیم لوڈی کو گدی پر سے ہٹا سکتا ہے تو وہ قبضہ جما سکتا ہے لوڈی کی سینہ میں ایک لاکھ جوان تھے اور باور کے پاس صرف بارہ ہجار مگر باور کے سینہ بہت خاص بن جارے لڑاکوں کی تھی اس نے گجب کا بھائی چارہ تھا باور اور ابراہیم لوڈی کے بیچ دلی سے قریب چالیس کلیمٹر دور پانی پت میں یود ہوا باور کو یود رنیتی بنانے میں مہارت حافل تھی باور نے اس یود میں تگلکمہ پتی کوپیوک کیا اکیس اپریل پندرہ سو چھبیس اسوی میں لودی باور کی جال میں پھس گیا اور لودی مارا گیا اور باور نے موگل بنس کی اصطابنا کی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں